بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ ورسولہو فقد فاز فوزا عظیما اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ شبہات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی مختلف تعلیمات سنتے اور سمجھتے آ رہے ہیں کل کے درس میں ہم نے شبہات کے اسباب کا تذکرہ شروع کیا تھا اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ شبہات کے جگہ بنانے یا شبہات کے پیدا ہونے میں بنیادی وجہ ہوتی ہے جہالت اور لاعلمی یعنی ایک آدمی بلکل کچھ نہیں جانتا ہو تو ایسے آدمی کے پاس شبہات جلدی جگہ بنا لیتے ہیں بلکہ شبہات پھیلانے والے ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں آج اسی سے قریب تر دوسرا سبب آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور یہ سبب ہے ناقص علم ادھورہ علم آپ جسے کہے کہ ہاف نالج کہتے ہیں آدھی بات کسی بھی مسئلے کے بارے میں آدھی ادھوری بات آدمی اگر سمجھتا ہے وہ خود کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتا ہے جس آدمی کے پاس علم ہو لیکن علم رسوخ کے درجے کو نہ پہنچے علم پختہ نہ ہو آدمی مکمل نہ پڑے آدھا ادھورہ رہ جائے ایسا آدمی آسانی سے شبہات کو قبول بھی کر لیتا ہے اور وہیں دوسروں کے لیے بھی ایسا آدمی فتنہ بن جاتا ہے آپ نے عام بولچال میں ایک لفظ سنا ہوگا کہ نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان یعنی حکیم اگر آدھا ہو ایسے ادھور حکیم کے پاس نہ تجربہ کار حکیم کے پاس علاج کروائیں گے جان کا خطرہ ہوتا ہے اور وہی عالم اگر آدھا ہو ادھورہ ہو علم پورا نہ ہو تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے حکیم کے پاس جان جاتی ہے اور ایسے ادھور علم والے کے پاس ایمان جاتا ہے یہی بات آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شبہات کا میدان ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ایسے آدھے ادھور علم والے لوگ ہم ادا کرتے ہیں آپ جائزہ لے کر دیکھ لو آپ اپنے سماج میں دیکھو جب کبھی کوئی نیا مسئلہ فتنہ بن کے کھڑا ہوتا ہے دین کے نام پر خاص طور پر معاملات میں لوگوں کے آپسی تعلقات میں وہ جھگڑے الگ ہیں لیکن دین کے نام پر کوئی بھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں میں عام طور پر آپ دیکھیں گے ایسے بعض لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو لوگ علم میں کچھے ہیں علم میں ادھورے ہیں اور میں ہمارے اپنے جو پڑھنے لکھنے کی جو دنیا مدرسے کی جو لائن ہے اس کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ جو طالب علم زمانے طالب علم میں کمزور رہتا ویک بہت کمزور ہوتا ہے اور اسی کمزوری کے ساتھ کسی طرح کرتے کراتے پڑھ کے نکل جاتا ہے اس کے سامنے سماج میں دو بڑے پرابلم ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہر عالم سے عوام کے توقع ہوتی عوام یہ سمجھتی ہے کہ مدرسے سے پڑے ہیں تو ہر عالم کو وہ باکمال سمجھتی ہے عوام عوام کا اس میں قصور نہیں ان کی توقع ہے کہ مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں سب ایک درجے کی ہوں گے اس توقع پر اب اس آدمی کے سامنے عوام کی توقعات پر پورا اترنے کا کرتا ہے وہی ادھورہ علم وہی کچھا علم وہی ناپختہ علم وہی علم جس میں تحقیق نہیں وہی علم جس کے اندر اس نے محنت نہیں کی طالب علمی کے زمانے میں محنت نہیں کی آج اگر وہ محنت کرنا بھی چاہتا ہے تو بہت مشکل ہے اس لیے کہ طالب علمی کے زمانے میں اس کو جو آلات دیے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں علومِ آلہ اس کو ہم کہتے ہیں علومِ آلہ یعنی جو ٹولز دیے جاتے تھے کسی چیز کو ڈیل کرنے کے مسئلے کو تلاش کرنے حل کرنے اس پر اس نے کبھی محنت نہیں کی آج چاہ کر بھی نہیں کرتا اکثر ہم نے دیکھا ہے ایسے ہی لوگ امت کے اندر فتنے کا سبب بن جاتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے کہ آدھا علم ادھورہ علم یہ بہت بڑا فتنہ بنتا ہے اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہی سے آپ سمجھ جائیے کہ شبہات جو ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے زیادہ آسانی سے پھیلتے ہیں اب عوام دیکھتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو مولانا ہیں یہ بھی تو عالم ہیں عوام کو یہ فرق نہیں معلوم ہوتا کون علم میں کس درجے میں لیکن عوام کو اتنا معلوم ہے یہ بھی مولانا ہے یہ بھی عالم دین ہے یہ جو ادھورہ علم جو ہوتا ہے ناقص علم جو ہوتا ہے ناپختہ علم کچھا علم جو ہوتا ہے یعنی آدمی علمی بنیادوں پر مضبوط نہ کھڑا ہو تو پھر ایسا آدمی مسائل امت کے لیے پیدا کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر علم اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں معیار کیا رکھے ہوئے تھے امام مالک کہتے ہیں میں نے لوگوں میں فتوہ دینا شروع اس وقت تک نہیں کیا جبکہ مدینہ کے ستر بڑے علماء نے مجھے کہا کہ تم اس قابل ہو کہ فتوہ دے سکتے ہو تب ہی میں نے لوگوں کو فتوہ دینا شروع کیا یعنی وقت کے جب علماء ہیں وہ ان کے بارے میں گیرنٹی دے رہے ہیں آپ قابل ہیں دیجئے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں آج تو صورتحال یہ ہے کہ آدمی چار حرف پڑھنے کے بعد دو ستر پڑھنے کے بعد ایک کتاب پڑھنے کے بعد یا پھر بساوقات کسی ایک کا ایک لیکچر سن لینے کے بعد خود کو مفتی بنا کے آدمی پیش کر دیتا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا کہہ رہا ہے کہ میں بھی بتا سکتا ہوں اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کا کبھی انہوں نے باقعدہ علم نہیں حاصل کیا کہتے ہیں آج علم انٹرنیٹ پر یہ انگلیوں کی نوک پر ہے ایک کلک پر آپ کو علم مل جائے گا معلومات ملتی ہیں علم اور معلومات کا فرق جو نہیں سمجھتا وہ کبھی عالم نہیں ہوتا معلومات اور علم میں بڑا فرق ہے یاد رکھیے گا تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شوہات کے پھیلنے کی دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے ایک طرف جہالت میں نے کہی جہالت سے زیادہ خطرناک مسئلہ اس ناقص علم کا ادھور علم کا ہوتا ہے میں تاریخ اسلام سے آپ کے سامنے دو مثالیں دیتا ہوں دیکھئے آپ اگر دیکھیں کہ اس میں علم ہے لیکن ادھورہ علم ہے تو کتنا بڑا فتنہ جنم لیتا علم ہے لیکن ادھورہ علم ہے ناقص علم ہے کتنا بڑا فتنہ جنم لیتا ہے دو تاریخ اسلام کے دو واقعات کا تذکرہ کرتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت علی کی خلافت کا جب دور آیا تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی جنگ صفید مدعہ کیا تھا حضرت علی چاہتے تھے کہ سارے لوگ حضرت علی کی خلافت پر اتفاق کر کے ایک مرتبہ جمع ہو جائیں اکٹا ہو جائیں بعد میں قاتلین عثمان سے بدلے کی بات کریں گے حضرت علی حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں میں ایک مرتبہ آپ کی بیعت کرلوں گا تو پھر آپ کے حکم کے تابع ہو جاؤں گا اور میں حضرت عثمان کے خاندان سے حق رکھتا ہوں کہ ان کے خون کا مطالبہ کروں اس لئے میرا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے بعد میں ہم بیعت کریں گے بارال اختلاف ہوا جنگ ہوئی اب اس جنگ میں آخیر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگوں نے کیا کہا جنگ سفین کے اندر ملک شام کا جو لشکر تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے اس پر جنگ روک دی گئی جب جنگ روک دی گئی فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے یہ فیصلہ کرنے والے کو اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں اور ادھر سے حضرت معاویہ نے کہا کہ میری طرف سے ایک آدمی آئے گا یہ دو جو حکم ہوں گے فیصلہ کرنے والے یہ دونوں کی بات سنیں گے حضرت علی کا اسٹینڈ کیا ہے وہ بھی سنیں گے حضرت معاویہ کے اسٹینڈ کیا ہے وہ بھی سنیں گے اور دونوں مل کر جو فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ دونوں کو ماننا پڑے گا اس پر اتفاق ہوا اب یہاں مسئلہ دیکھیں ایک شبہ ادھور علم کچھا علم کیسا بڑا فتنہ کڑا کرتا ہے آپ یہاں دیکھیں ادھر یہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے لشکر کے درمیان یا طرفین کے درمیان اس پر اتفاق ہوا ادھر ایک کے دماغ میں شیطان نے ایک قرآن کی آیت ڈالی قرآن کی آیت قرآن کی آیت لیکن شیطان نے ایک کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّا آج نمازِ ترابیہی میں وہ آیت گزری سورہ یوسف کی آیت ہے اِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّا اللہ کہتا ہے کہ فیصلہ تو اللہ تعالی ہی کا ہونا چاہیے فیصلہ تو اللہ تعالی ہی کا ہونا چاہیے اب یہاں ان دونوں لوگوں نے کیا کیا ان دونوں لوگوں نے کیا کیا انہوں نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا حضرت علی نے اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ عشاری کو فیصلہ کرنے کے لئے بھیجا حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اب ابو موسیٰ عشاری اور عمر ابن عاص دو انسان صحابہ ہیں لیکن دو انسان تو اس نے ایک آدمی نے آیت پڑھ کر کہا کہ دیکھو انہوں نے اللہ کو نہیں بندوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا ہے یہ ایک بات ایک آدمی کے دماغ میں آئی اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے بات رکھی تو جو آپ پڑھیں گے تاریخ میں پتا چلے گا قرآن کہتے ہیں یعنی وہ قرآن کے پڑھنے والے تھے ایسے نہیں کہ جاہل مطلق قسم کے لوگ تھے ایسا نہیں لا علم بے علم گوار لوگ نہیں قرآن کے پڑھنے والے لیکن اللہ کے نبی نے خوارج کی یہ صفت بیان کی تھی کہ یہ خوارج ایسے ہوں گے کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا کیا مطلب ہے العلم نے لکھا کہ قرآن کے الفاظ تو عدا کریں گے لیکن اس کی صحیح سمجھ جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس سے وہ محروم رہیں گے کیا ہوا ایک نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ یہ آیت تو کہتی اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے فوراً وہ جو قرآن تھے قرآن میں سے بازنے ہوئے اسے فوراً قبول کر لیا یہ دیکھئے عدور علم کا نتیجہ کل کے درس میں انشاءاللہ اسی مثال کو میں دوبارہ دہراؤں گا وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علم پورا ہو تو کیسے یہ فتنہ دب سکتا تھا لیکن ہوا کیا فوراً قرآن میں سے بازنے فوراً ان الحکم اللہ للہ ان الحکم اللہ للہ سب کہنے لگے اب اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا پتا ہے آپ کو سب سے پہلے کہا یہ دونوں کافر ہیں کون حضرت علی اور حضرت معاویہ اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کے علاوہ انسان کو حاکم فیصلہ کرنے والا مان لیا اس لیے دونوں کے دونوں کافر اور اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ یہ جو فیصلہ کرنے والے ابو موسیٰ اور عمر ابن آسین وہ بھی کافر اور پھر آگے بڑھ کے کہا ان دونوں کے فیصلے سے جو راضی ہوئے حضرت علی کے طرف جو لشکر تھا وہ بھی حضرت معاویہ کے طرف جو لشکر تھا وہ بھی وہ سب کے سب کافر صرف ہم مسلمان باقی سب کافر اس پورے شوے کی بنیاد کیا تھی خوارج اس امت کا سب سے پہلا فرقہ ہے سب سے پہلی گمراہی ہے جو اس امت میں وجود میں آئی اور سب سے پہلا فتنہ ہے اور یہ فتنہ اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے صحابہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو ہی کافر قرار دے دیا نبی کے صحابہ سب کافر ان کی نظر میں جو اس واقعے کے وقت موجود تھے اور جو اس فیصلے سے راضے ہو سارے کے سارے صحابہ کافر ان کی نظر میں یہ جو فتنہ پیدا ہوا کہاں سے پیدا ہوا وہ جاہل تھے نہیں ان کو قرآن کے آیت معلوم تھی نہ لیکن علم ان کو پورا نہیں تھا قرآن کی آیت کی فقہ پوری نہیں تھی بات پوری طرح سے سمجھے نہیں تھے آیت کو صحیح سے سمجھے نہیں تھے عدور علم جب ہوتا ہے تو آدمی کو ایسے ہی فتنے میں مبتلا کرتا ہے اب وہ اپنی جگہ پہ اتنا یقین کہ ہم ہی مسلمان باقی کافر حضرت علی سے باقیدہ جنگ کرنے لگے جنگ کی حضرت علی سے یہ صرف کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک بات کہتی ختم ہو گئے نہیں اس پر حضرت علی سے باقیدہ جنگ لڑی اپنی جانیں گوا دی لیکن ڈٹے رہے کس چیز نے گمراہ کیا یہ جو شبہ ان کے دل میں بیٹھا کیوں بیٹھا اس لیے بیٹھا کہ انہوں نے اپنے آپ میں عدور علم کے ساتھ فیصلہ لینے والی غلطی کی شبہات عدور علم کچھ علم ناپختہ علم رسوخ فی العلم کے بغیر بڑی آسانی سے گھر کر جاتے یہی ہوتا ہے تاریخ اسلام کی ایک مثال آپ کے سامنے دی کہ عدور علم ناقص علم کس طرح لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے اور کیسے شبہات عدور علم کے ساتھ جڑ پکڑ لیتے ہیں ایک مثال دوسری مثال انشاءاللہ یہ جو مثال ہے یہ کل بھی درس میں ضرورت پیش آئے گی وہاں ذکر کروں گا تو آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں کہ لیکن آج اتنا دیکھ لیں کہ جو صحابہ سمجھتے تھے علم والے تو صحابہ تھے نا صحابہ علم والے تھے وہ پورے علم والے لوگ وہ سمجھ رہے تھے آیت کو اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن کچھ علم کے ساتھ عدور علم کے ساتھ جب وہ لوگ گئے تو امت کے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے فتنہ بن گئے شبہات کا گھر بن گئے دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی آپ کو معلوم ہے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی انتقال ہوا تین بڑے فتنے کھڑے ہوئے تین بڑے فتنے اور اتنا بڑا مسئلہ تھا اتنا نازک مسئلہ تھا کہ بات صحابہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا ہے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید اسلام چلا جاتا نہیں وہیسا تو نہیں اللہ تعالی حفاظت کرے گا لیکن ان کی جو عظیمت تھی اس کو بتانے کے لئے انہوں نے اس قسم کا جملہ کا میں جو بتانا چاہوں تین بڑے فتنے کیا کیا کھڑے ہوئے ایک تو یہ ہوا کہ کئی لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے دار بن کر کھڑے ہوئے ان کو لگا اب نبی گئے ہم بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے تو ہمیں بھی ایسی سلطنتیں ملیں گی ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار دوسری طرف بہت سارے لوگ جو دور دراز کے تھے ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھر نہیں کیا تھا وہ مرتد ہو گئے دین سے پھر گئے اور تیسرا فتنہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے منع کر دیا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اسلامی حکومت میں نظام یہ ہے کہ سالانہ جو زکاة ہوتی ہے بیت المال کا نمائندہ آتا ہے زکاة اسی کو دینی چاہیے ہاں بیت المال کے نمائندہ جب لے کر زکاة جاتا ہے تو پھر بیت المال سے سارے مستحقین تک زکاة پہنچتی ہے آدمی اپنے طور پر باٹ نہیں سکتا تقسیم نہیں کر سکتا تو ان لوگوں نے کیا کیا مانعین زکاة زکاة دینے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا باقی سارے لوگوں کو چھوڑے اب ان مانعین زکاة کا مسئلہ دیکھیں کیوں زکاة نہیں دیں گے وہی کچھا علم ادورہ علم فتنہ بنا دے گی انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی قرآن کی ایک آیت اللہ تعالی نے فرمایا سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا خود من اموالہم صدقتن تطغیرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم انہ صلاتک سکن لہم اللہ نے اللہ کی رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی خود من اموالہم صدقہ ان کے مالوں سے آپ زکاة لیجئے جو ان کو پاک کرے گا اور آپ اس زکاة کو لے کر ان کا تذکیہ کریں گے ان کے مالوں کا تذکیہ کریں گے وصلی علیہم اور آپ ان کے لئے رحمت کی دعا کیجئے زکاة لینے کے ساتھ ان کے لئے رحمت کی دعا کیجئے انہ صلاتک سکن لہم آپ کی یہ رحمت کی دعا ان کے لئے تسکین کا باعث ہوتی ہے ان کو سکون ملتا ہے یہ سن کر اب آپ دیکھئے اس آیت کو انہوں نے دلیل بنا لی کہا ہم زکاة ان کو ہی دیتے دیں گے جن کی دعا ہمارے لئے سکون کا باعث بنتی تھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے زکاة ان کو دو جن کی دعا جو ہے تمہارے لئے سکون کا باعث تھی اب وہ نہیں رہے تو ہم زکاة نہیں دیں گے اب وہ نہیں رہے تو ہم زکاة نہیں دیں گے دیکھیں اس کو کہتے ہیں ادورہ علم کچھا علم نا پختہ علم آدھی معلومات ہمیشہ خطرناک جہالت سے زیادہ آدھی معلومات خطرناک ہوتی جاہل آدمی مانتا میں جاہل ہوں لیکن آدھی معلومات رکھنے والا اپنے آپ کو عالم سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور ایسے اپنے لئے فتنہ پر یہی دلیل ان لوگوں نے دی کہا کہ اللہ نے کہا محمد آپ ان کے لئے رحمت کی دعا فرمائیے اور یہ جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تو کسی کو ہے نہیں اس لئے ہم اب زکاة نہیں دیں گے جبکہ اسلام ارکان اسلام میں سے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کتنی احادیث ہیں اور صحابہ کتنے سارے صحابہ سب کا اتفاق زکاة دینا ہے لیکن کیا ہوا وہی کچھی بات وہی ادھور علم لوگوں کے لئے فتنے کا باعث بنا تو جو بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یاد رکھیں فتنے جو جگہ بناتے ہیں یا شبہات جو گھر کرتے ہیں چاہے شبہات قبول کرنے کا مسئلہ ہو یا خود مبتے مبتلہ حقوں لوگوں میں شبہات پھیلانے کا مسئلہ ہو ان دونوں میں جس طرح جہالت اپنا کردار ادا کرتی ہے ایسے ہی ناقص اور ادھور علم بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے دارمی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ امت برابر خیر میں رہے گی جب تک علم اپنے بڑے علماء سے لے گی آپ نماز پڑھتے ہیں پڑھئیے کوئی حرج نہیں چھوٹے موڑے مسائل پوچھ لیتے پوچھئے لیکن جو بڑے مسائل آتے ہیں خاص طور پر جس میں حق و باطل کی بات آتی ہے بڑی امت کے لئے فتوے کی بات آتی ہے اس میں یہ جو نو سکھیے ہوتے ہیں کم عمر ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ علم میں پختہ نہیں ہوتے وہ جو کبھی اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک مضبوط طالب علم کے طور پر نہیں ابر سکے ایسے لوگوں پر اعتماد کریں گے یہ شبہات بھی پیدا کریں گے فتنے بھی پیدا کریں گے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی یہ بتائی کہ قیامت کے قریب یہی ہوگا کہ لوگ یلتمس العلم و اند الاساغر ایسے ہی چھوٹے لوگوں کے پاس لوگ علم حاصل کریں گے تو شبہات کے باب میں آج کے درس میں جو مسئلہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ یاد رکھیں شبہات کے پھیلنے کا یا شبہات کے پھیلانے والوں کا دوسرا بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادھورہ علم ناقص علم اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ اٹھے کوئی فتنہ اٹھے کوئی شبہ آئے تو دیکھو کہاں سے آرہا ہے کہاں سے آرہا ہے اس کے پیچھے اگر ایسے ہی کوئی چہرے نظر آئے تو پھر اپنے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے پہلے ان سے دامن چھوڑا ہوا اپنا یہ بنیادی ایک مسئلہ آج کے درس میں آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا اللہ سے دعا کی دیئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو فتنے ہیں شبہات کے یہ جو فتنے ہیں جہاں جہاں سے آتے ہیں یہ جو اسباب ہمارے سامنے ان کو پہچان کر اپنے آپ کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقا